ماشاء اللہ الحمدللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور شادی کی تیاریں الحمدللہ ادھر آئے تھے یہ نا ابو جانا گائیں چرا رہا ہے کماند یہ نا فصل کماند کی فصل یہ نا ایک جانا یہ دیکھیں چار اطراف جانا یہ جاندر شادی دے شادی دے شادی دے محول دیکھا کالا سیاہ کالا میرا کالا ہے دلدارت گوریا نو پر تو دس ملا جب شادی کی ڈیٹ فیکس ہو جائے گی کیا کھایا تھا فرانگ بلنگے چاوہ کٹھے راگ ہوئی اوے سونے کالا سوڑی پی آئے 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 شیشے دے کرلیں سسکرائب لائک شیئر اچھے چھے اسلام علیکن جی کیسے امید کتا ٹھیک ہوئے میں امید ٹھیک ہوئے میں امید ٹھیک اللہ اللہ آپ کی دون سا ہمارا ویلوگ ہو چکا ہے شاہد شام والا نائٹ والا ہمارے چلتے ہیں کرلیں سسکرائب لائک شیئر اچھے چھے کومنٹ تو منشی آمر ویلوگ کو تو چلتے ہیں ویلوگ کی طرف وی اپی اور مذہد دار ویڈیو ہونے والے ہیں آگے چلتے ہیں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ضرور ویلوگ دیکھنا ہے زباد دست ویلوگ الحمدللہ ادھر آئے تھے یہ نا ابو جانا گائیں چرا رہا ہے اور ادھر وہ ہماری ویڈ کڑی ہے سامنے اور تیسری گائیں جو ہے نا وہ کھڑی ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گائیں جو ہے نا ہماری بہت ہرکتل گائیں ہیں تو تو میں جانا ادھر آیا تھا تو ابو جانا ادھر چھٹوا رہے تھے کچھ گھاس ٹریکٹر آیا ہوا تھا تو میں ادھر آیا تھا ابو نے کہا کہ جا کے لہذا پارنا ایک گھنٹہ گائیں کو چرائیں تو میں ادھر آیا تھا گائیں چرانے اور ابو جانا ابھی آ چکے ہیں میں جانا گھار جا رہا ہوں میں جانا گھار وہ جو باندھی ہوئی ہے نا وچھے اور بھیڑیں جو ہے نا بھیڑ اور بھکیاں میں نے اجڑ کے ساتھ رلا دی ایسے میں نے اس کو کہا گیا ایسے ہکیل جاؤ ایسے اس طرح ہکیل گئے ہیں سامنے اس پلاٹ میں تو اچھا ابو میں چلتا ہوں گھار ٹھیک ہے گرمی بہت ہے میں جاتا ہوں نہ آتا ہوں سپڑے سپڑے بدلی کرتا ہوں گھار میں امی نہیں ہے امی تو شادی پہ چلے گی ہے نا تو پھر نہ آپ جانا اس کو نہ وہ بھور چل رہا ہے آپ پانی پیئے تو پھر میں چلتا ہوں ٹھیک ہے اجادت وہ تغاری کہاں رکھیا ہے چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تغاری لیتا ہوں تغاری لے کے گھار چلتا ہوں حالی مشلہ گائیں چار رہی ہیں گرمی بھی بہت ہے اور جانا تقریباً پہنچ ہو چکی ہے گرمی ایسے لگ رہی ہے نا اتنی اتنی جو ہنا گرمی لگ رہی ہے کہ جیسے تین کا ٹائم ہوا بھی تو یہ دیکھیں کماند یہ ہے نا فصل کماند کی فصل یہ دیکھیں میں نے کہا کہ کچھ ادھر گائیں بھی چراتا رہوں گا اور بھائن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہوں گا اور ویلیج کا محول جو ہیں شیئر کرتا رہوں گا یہ دیکھیں ہمارے نا کھالا ہمارا نہیں لیکن وہ ذمہ داروں کا ہے جن کے جن کی یہ فصلیں ہیں جن کی یہ زمینیں ہیں ان کا ہے ہم تو صرف مال چرانے آئے تھے وہ کہتے ہیں نا انگار چامڑی چول کی سین بن گئی ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری زمین نہیں ہے جس کی ہے زمین والوں کی زمین ہے اور فصل والوں کی فصل ہے ہم تو ویسے مال چرانے آئے تھے تو اب ہی چلتے ہیں ادھر اب بنینا سامنے ادھر کہیں گے تغاری رکھ دی ہے وہ بھی اٹھا کے جائیں گے گھر اور صبح جو ہے نا میں نے ایک اپنا قزن ہے اس کو لگایا تھا کام پہ وہ میں نے کہا کہ دو تین ہمارے وان تھے کھڑے تھے میں نے کہا ان کو نکال دو ہم نے بنانا ہے بالا تو وہ کچھ سوکے تھے کچھ سینے تھے تو ان کو نکال دیا ان کو چلتے ہیں ان کی سیٹنگ کرتے ہیں تو پھر جانا گرمی بہت ہے پہلے جا کے پہلے نہائیں گے نہانے کے بعد جانا بال میں جو کام ہوگا کریں گے ٹھیک ہے یہ نا ایک جو ہے نا یہ دیکھیں چار اطراف جو ہے نا رگ ہے یعنی کہ چار اطراف رکبہ ہے اور ان کے گھر ان کے نا قریب کوئی بستی کوئی گھر نہیں ہے لیکن یہ نلکہ انہوں نے لگوایا ہے سواب دوران کے لئے تو ابھی جو ہے نا ان کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ خراب ہوا کھڑا ہے یہ جو ہے نا ان کی کلیاں اور وہ دوسرا ادھر جو لگتا ہے نا چمٹا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں چٹو ہوتا ہے پتہ نہیں وہ وہ بھی نہیں ہے یہ ایسے ابھی ادھر نا اس نلکے سے ماشاءاللہ کافی لوگ جو ہے نا پانی پیتے ہیں کافی لوگ مجھے لگتا ہے کہ تقریباً دن میں نا تین چار سو بندہ پانی پیتا ہے اور گرمیاں بھی بہت ہے اس نلکے سے یہ نلکہ بہت چلتا ہے ماشاءاللہ تو ادھر ابو نے تغاری لاک کے گئے تھے اور تغاری اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں گھار تو انشاءاللہ چکر جب لگے گا نا اس ٹائم ان کا جو نا یہ چٹ جو کیا کہتے ہیں وہ بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ کلیاں چلیاں ان کو لگا کے نا پھر اس کو ریڈی کر دیں گے کیونکہ جس کے نا تھوڑا سا ان کا کام ہے تو کار دیں گے انشاءاللہ وہ کلیاں لگا دیں گے اسکرو اٹھا کے آئیں گے اور جو نا وہ اس کو سیٹ کر دیں گے پانی سعی دے گا پھر جتنی لوگ پییں گے اتنی ہمیں سواب ہوگا تو ان کو انشاءاللہ ہم خود سٹ کریں گے انشاءاللہ 권ہ پکias صولہ سے کام تھا ہم نے اپنے کزن کو دیا ہے کزن ببتہ نہیں ہمارا اکیتہ چلا گیا صبح کا یہ ان کو شتوت کی لکڑا یہ شتوت کی لکڑا ان کو نکال کے ادھر لے آیا ہے اور ان کو کھناں جیسے وہ چپڑات بنیک پہ ہے ایسے ان کو بنانا تھا تو ابھی ہمارا کذن کہا چلا گیا صبح کا ابھی واپس نہیں ہے یہ ادھر ایک ایک لکڑ جو انہوں نے بنای ہے یہ والی یہ دیکھیں یہ والی اور ان کو بھی سنٹر میں ان کو بھی دو کریں گے اور ان کو بھی دو کریں گے اور یہ جو شتوت والی پئی ہے ان کو بھی ہم نے دو کرنی ہے دو یا چار کرنی ہے اور اس کو بھی یعنی چڑھاٹھیں بنا کے جیسے بالن بننا ہے تو صبح کا ہمارا کزن گیا ہے پتہ نہیں کدھا چلا گیا ہے تو ابھی میں ان کو ڈھونٹا ہوں بلاتا ہوں تو پہلے تو میں یہ کام کرتا ہوں کپڑے بدلی کرنوں کیونکہ ایک دن نہ ہم کپڑے بدلی کرنا کوئی چاس نہیں بنتی تو اس لیے نا جو بلاتا ہوں وہ آسے ہیں وہ آسے ہیں یار کے دے والگیاں سویرہ دا یہ رہے گیاں شادی دا شادی دا مہار دے کھاں آجی آخری ہی تو گوڈا یہ ہے سکتہان سرا جیگو میں کام دیتے سویرہ دے کٹھی چیرتے گئے ہون شادیاں بڑا خندے جوان ہون بلی ہے ہی مت کر ماشاء اللہ چھا آگی ہون ہے سکون دے انہیں کو بڑا چیرت چھڑوا باقی بیاں ادھے اتھاں وہ ٹالی پہ یہ تھی چاوہ ٹالی تے ایک انہیں کو چیرتے دھوپتے رکھوں وہ اتھاں راگ دے سو اپنا سکون دنال دیوار دنال ٹھیک ہے بنا کرنے والا مال ہاں والا مال بدل ماشاء اللہ یہ جہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس لیے یہ جہاں ہم انشی بھائی بنو آ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہے نا سلطان بھائی کیسے ہاں اچھا کیا ہے کام اوپن دا پی بالان شادی ملی دا ہاں یہ کہتا ہاں ہاں تھی میں تو دھزان بزان دھزان بکار دے ہاں ہاں جاں نقصان ہو گیا جاں نقصان ہو گیا جاں نقصان ہو گیا ہاں ہاں کئی رکھ دیں ازانے ہو رہی ہے ازانے اثر اثر کے ازان ہو رہی ہے نمال پڑھتے نمال کے بعد ملتے ہیں کیا رکھان ہو گیا ہم نے پھٹایا ہے یہ دیکھا یہ آٹومیٹک پہنے کی میں اسا ہی نہیں پھٹے ہیں یہ دیکھیں بیوار ایک تو یہ پھٹ گئے ہیں اور دوسرے جہاں نیو کپڑے نیو سوٹ بلکل ایک دھو دو انہوں نے پھٹایا ہے ایک دھو پھٹایا یہ کپڑوں کا یہ حال ہے ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے پھٹی نہیں لگی ہوئی ہے ہمارے گھار پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے چلو دیکھتے ہیں ان کی نا کوئی حالہ چل کرتے ہیں ہاں چیکتے رکھیا ہاں ہی رو بھی پینس ہٹ انہیں کو بنا رہا جائیں بندے دا پتر بندے دا پتر بنا رہے ٹھیک ہے ہاں ہاں دھان دھو لیا ہے ہم نے کپڑے بدلی کا لیا ہے بلائک کلر کے ہم نے کپڑے پا لیا ہے بلائک ہم کہتے ہیں کالے کو آپ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں تو کالا سیاہ کالا میرا کالا ہے دل دا تے گوریاں ہمارا ماشراللہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے بس تھولی سے انہوں نے ایک دو لکڑی بچائی ہوئے ہیں ایک لکڑ یہ پڑی ہے ایک لکڑ جو ہے نا جو چیر رہے تو چھوٹی سی لکڑ یہ پڑی ہے یہ تقریب میں آدھے گھنٹے میں نا ان کو چیر شیر کے نا سارا کو جو کے کار دے گا کیوں ہے کالا ٹھیک ہے نا اللہ حکم با ہاں ویلکل بس وہ جو نا ماشراللہ دیکھیں اتنا ساری چیر ادھر کاٹ سکے لے آئے تھے اور چیر بھی دیا ہے جو نا تو میں اس لئے جلدی ان کو نا چروا رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہا گئی ہے مجھے بھائی آپ اتنی جلدی کار دیاں لکڑی کیوں بنوا رہے ہو تو یہ ہے کچھ گیلی تو میں نے کہا کہ باقی شادی شادی کا مسئلہ ہے نا شادی جب گنے گی تو یہ گیلی ہے میں نے کہا کہ پندرہ بیس دن میں ہی نا یہ سک جائیں گی پھر نا ہم دے گئے دے گئے کے نیچے آنا آئیں گے باٹھ کے نیچے دے گئے کے نیچے امی تو چلے گی یہ شادی پہ اور اندر میں سا سارے شادی پہ ابھی جب آپ سے آئیں گے جائیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں نے ان وچھوں کو نا تھولا سا پتھے ڈال دیا تھے یہ کھا کے کھڑے ہیں اور تھولے سے اور ڈالتے ہیں پانی میں نے رکھا پانی انہیں پی لیا ہے یہ دیکھیں اور تھولے سے اور ان کو ڈالتے ہیں تو یہ پڑے ہیں پٹھے اور جو ہے نا پھر امی جب آ جائے گی پھر ان سے پوچھیں گے اور کیا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے صبح کچھ ان کے اوپر جو چھانگ مانگ تھی نا وہ ادھر ہم نے ابھی رکھی ہے صبح انچالا وہ چھانگ مانگ اٹھائیں گے اور صبح جو ہے نا ہم نے سیٹی بھی جانا ہے امی کو لے کے تو امی کا بہت بیڑا سار پڑائی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کل انشاءاللہ سے بھی جائیں گے امی اور میں اور جو نا کچھ اور کام بھی ہے یعنی کہ اب بھی ہم مصروف رہیں گے تقریباً کافی شادی شادی سے آنے تک ہم مصروف رہیں گے ہم اتنے کام ابھی ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن آج یا کال ہم شادی گین رہے ہیں انشاءاللہ شادی گین کے نا پھر تو ہمیں سپیٹیں کبھی ایسے کبھی ایسا سمان کبھی ایسا سمان جو بھی ہم لیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے ابھی امی آ جائے گی پھر جانا گھار کی جانا پھر لوگ موقع بھی سیٹنگ میٹنگ بنایا گیا ابھی حالی وہ شادی پہ گئی ہے ماشااللہ ماشااللہ کزن ہمارا شہباز کلندر شہباز ہے آپ کا نام تو کام جو میں نے ان کو صبح لگایا تھا وہ ماشااللہ اوکے ہو چکا ہے یہ دیکھیں ساری کٹھیں انہوں نے بنا آج کی اور اپنا کھاڑا جانا ابھی جانا ان کو دیتے ہیں خرچہ جو صبح ان سے مطرح ہوا تھا وہ تلکلاو کیونکہ ہمارے نقبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کو مزدوری پکھا ہے ان کا پسینہ سوکنے سے پہلے مل جائے ایسا ہے تو جس ملا بڑی مزدانی یہ حکم بڑی مہرمانی ماشااللہ صبح ان کو کھانا بھی کھوایا ہے الحمدللہ کھانا تو رب اللہ پاک دیتا ہے لیکن ان کی بہت جتنی حام سے ہوئی خدمت ہم نے کیا ہے بلکل کوئی سارک ہے نہیں بلکل تو یہ اپنی مزدوری آگے جو ہوگا بعد میں دیکھیں گے آگے جو کام ہوگا آپ کو بتائیں گے یہ کام لکڑے والا تو فینل ہو گیا یہ فینل نہیں ہوا ابھی تقریباً لکڑی بہت لگتا ہے یہ تو ہمارے پاس کھڑے تھے ترانکت دو ہم نے نکالیا ہم نے کہا کچھ گیلے ہیں ان کو چیر پاڑ کے رکھ دیتے ہیں اوپر سے دھوپ ہے یہ جلدی سک جائیں گے تو شادی آج یا کال گن رہے ہیں باقی تو کام ہی کام بہت سارے کام ہیں بھئی جب شادی ڈیٹ فیکس ہو جائے گی پھر کام سارے کام ادھر باغو ادھر باغو ادھر آؤ ادھر آؤ بہت سارے کام ہیں سبا جائے جائے ادھر چھانگیں پڑے ہیں سارے کام ہیں ایسا ہی سبا میں اور آپ میں اور سکول جاؤں گا کون سا سکول ہے آپ کا یہ بہاں نے بنا تو سارے چھانگیں لے آئیں گی ٹھیک ہے ان کو بنا جوڑ کے اس کو سرچ کریں گے ابھی آپ یہ سبا جائے اس کو سرچ کریں گے ابھی آپ دل کے ساتھ خوش ہو کر ہم دونوں بھائیوں کو خرچی دو شادی تھی آپ نے نہیں دی خرچی کال بھی خرچیاں یہ لے گیا تھا مجھے دو نے گیا تو آپ کے پاس بکایاں بچتا تھا بکایاں بچتا تھا لیکن آپ نے کندر رمیسا کو میں نے لے دے دیئے تھے بھائی نے کہا مجھے دے دیئے وہ نا ہم کو وہ بھی چھکے لگا دیا ہیں سمجھ گئی جو پیار سے صبر سے مل جائے شکو ادا کرنا چاہیے ویسے بھی کھاتے رہتے ہو آپ دس منٹ میں بارہ منٹ میں ویسے بھی پھیرا جائے یار وہ اتر دیکھو کیا دیکھو آپ تو سورج اتر سے لگیا آپ تو اسے ہٹا لے کیا نہیں نہیں یہ ہمیں بھول جائے گی کال کال اتر سے سورج نکلتا ہے پھر مسئلہ ہو جائے گا گرمی ہے گرمی کو چھوڑو میں نے ان کو تلا بھیلا کر دیا ہے تو انشاءاللہ وہ بہت نوانا ہماری ڈاؤگی بہت ہوک رہی ہے ہاں وہ ہنی سسٹر کے لیے وہ کہہ رہی تھی کومیٹ میں یار وہ انگلیش ہے نا انگلیش انگلیش آپ کو پتہ ہے میں نہیں پڑ سکتا تو آپ مجھے بتائیں گے میں پھر وہ کومیٹ آیا بتا ہاں جی انہوں نے کہا کہ میرا نام ہنی سسٹر ہے آپ نے میٹے میں میرا نام لینا ہے اچھا کہاں سے کراچی سے نا سعودی عربیات اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ انہوں نے سوال کیا کہ جب میں پاکستان آنگی تھا آپ سے ملنا چاہے مل سکیں گے آپ اچھا نام میں بھول جاتا ہوں کیا بنت ہنی سسٹر ہنی سسٹر ہنی سسٹر ہنی سسٹر ہنی سسٹر ہنی سسٹر آپ ہمارے ویڈیو دیکھتی ہوں گی تو جب آپ پاکستان آئینا آل ریڈی مل سکتی ہیں ہم سے رابطہ کر کے وارڈس اپ نمبر پہ تو پچھلی دو دو چار ویڈیو میں ہمارا وارڈس اپ نمبر دیا ہوا ہے اور آج بھی دے دیں میرے خیال سے آج بھی دیں دیں چلو آج شام کو میں دے دوں گا وارڈس اپ نمبر آپ رابطہ بھی کر سکتی ہیں جب آپ پاکستان سے پاکستان آئے تو آل ریڈی سلطان بھئی سے اور منشی بھئی سے مل سکتی ہیں کوئی آپ کو کوئی نہیں روکے گا کوئی روکار نہیں ویسے آپ نے ورس اپ نمبر پہ رابطہ کر کے مجھے بتانا ہے آپ ادھر کہاں رہتے ہیں کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں کہاں بھی رہتے ہیں بینڈی میں والد پھر جو ہے نا آہ تھینکیو آپ نے یاد کیا اور جو ہے نا کومنٹ میں اصل میں انگلیس جو ہے نا انگلیس میں نہیں پار سکتا انگلیس جو ہے نا میرا بھائی یہ پڑتا ہے اور مجھے بتاتا ہے یہ کومنٹ آیا ہوتا یہ کومنٹ آیا ہوتا تو انگلیس میں جو ہوتا ہے میں دیل دیتا ہوں اگر اردو میں ہوتے ہیں تو میں پار لیتا ہوں پھر ان کو ریپلائی بھی کرتا ہوں تو اس لیے نا ٹھیک ہے ہنی سسٹر ہے ہنی سسٹر آپ کا تھینکیو سو مارچ جب آئیں آپ کا گھر ہے جو ہے نا آپ کے بھائی حاضر ہوں گے تو آ سکتے ہیں بیلکل آپ کے لیے دل کے دروازے اور گھر کے بھی دروازے کھل ہیں آپ کے ہماری سسٹر کے لیے ہماری بہن کے لیے ٹھیک ہے ہنی سسٹر بس اوکے انشاءاللہ وارٹ صاحب نمبر دوں گا آج رابطہ ضرور کرنا ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے بھائی اوکے راضی ہو اور کون کہہ رہا تھا اور کومنٹ میں نے نہیں پھر باس رہی ہے ہنی سسٹر کا پڑھا تھا پھر آپ کو بتا دیا اور کومنٹ میں ماشاءاللہ بیوٹیفل لوگ ہے اسی لوگ آپ کے دادی بہت اچھی ہے ہاں جی بلکل 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 سسکریبر کتنے ہوئے سسکریبر ہو گئے ہیں بس تو ہونے والے ہیں جب پہنتی سو سسکریبر ہو جائیں گے نا یار آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو جب پہنتی سو پہنتی سو جب سسکریبر ہو جائیں گے نا میں آپ پو جان ایک دیکھ مانگوا لوں گا کیا آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو یار ہاں ابھی چوتی سو ایک سو نہیں ابھی کچھ کھڑتے ہیں بس ڈیڑ ڈیڑ تقریبان ڈیڑ سور سسکریبر کھڑتا ہے وہ جلدی ہو جائے پھر دیکھ آپ کو کھو ہوں گا کیا مسئلہ ہے کیوں ٹینشن لیتے ہیں ہاں جی بلکل ولید کو کھلائیں گے جتی بھی نہیں ہے یار مجھے بتاتا تو کیوں نہیں یار میری جتی نہیں ہے کم از کم بتا دیتا ہے بندہ یار انشاءاللہ کل آپ کی جتی ہوگی آپ کے پیروں میں نئی جتی ہوگی کل ٹھیک ہے کتنا نمبر ہے چیک کر یار چیک کر چیک کر چیک کر مجھے بتا رہا چار نمبر چار نمبر یار چار نمبر آپ کو شود مل جائے گا ولید بھائی مجھے پتا نہیں تھا قسم سے اگر مجھے آج پتا چلائے لیکن کالے ان کے جتی ہوگی کیونکہ اتنی گرمی ہے دھرتی جو اتنی کرام ہوتی ہے بچے بچے چلتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے پیر سڑ رہے نہیں سڑ اور جتی چیک کر یار مجھے آج قسم سے بہت افسوس ہو رہا ہے بہت ترمان ہو رہا ہے صبح ولید بھائی آپ کی جتی ہوگی ٹھیک ہے نئی جتی ہوگی ٹھیک ہے بلکل ٹینشن نہیں کیا کھایا تھا جیوہ آپ نے کیا کھایا تھا جیوہ باقی ہم بچ کے ہیں تو آپ کو میں کام بتا رہا تھا سامنے وہ بیٹے رکھی ہے پیسے پیسے لے لیا بس چھو کام کرو ٹھیک ہے پہنچ چکا ہے آپ کے گھر اور ماز کھان ہمارا یہ دیکھیں وہ سونے کولا سوٹ بھائی 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 موپیل کو دیکھتے رہے دیکھ دیکھ بھاگ تا ہے دیکھ یہ دیکھ کام چک کریں جیسے موپیل گمتا جائے گ یہ بھی گمتا جائے گ کھلی سنا کھلی سنا کھلی کدھر گئے تھے یہ شادی پہ گیا تھا ماز خان شادی پہ شادی پہ اب بھی واپس آیا ایسے حجد کی چھوڑے تو ان کی جو الرجی تھی نا ہم نے دوائی لی ابھی آرام ہو گیا ہے الرجی کا ابھی کچھ ہیپی بھی رہتا ہے خوش بھی رہتا ہے ہستا بھی آئے ایسے ہاں 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 ٹھیک اوہ ہاں کی بانگ سیدھا 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 شاہباز اٹھو اٹھو اپی مجھے صبح میرے گھر آئی تھی انہوں نے کہا کہ بینٹری جو لے آیا بینٹری صحیح نہیں تو بینٹری کا میں نے اس کو چیک کیا صحیح ہے لیکن ان سے چارج نہیں ہوتی ان کی پلیٹ خراب ہے یہ کہتے کہ میری بینٹری صحیح ہے بینٹری خراب ہے صبح انہوں نے چک کیا خدا تو پھر انہوں نے بتایا کہ میری پلیٹ خراب نہیں ہے تو میں نے ادھر لگایا تھا کنویٹر پہ بینٹری تو اچھی خاصی تھی بلکل ہوتی یہ ہماری بینٹری چارج نہیں ہوتی وہ بھرتی نہیں شام پنکھا چلاتے ہیں جلدی موک چاہتی ہے تو میں نے کہ بینٹری صحیح ہے چارج چارج کا مسئلہ چارج جب نہیں ہوتی پھر آدھا گھنٹ چلتا پھر پھر باندھ ہو جاتا ہے تو یہ پلیٹ ہے پلیٹ اس لئے یہ صحیح نہیں لگ رہی تو چلتا ہی دو نمبر سارا کچھ پاکستان میں ایک نمبر کوئی چیز بھی نہیں چلتی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے انہوں نے اپنا مقام سجایا ہوا ہے سارا کچھ دو منجے پڑے ہیں پیٹی اوپر دو بخ بخ ادھر چھانی ادھر ڈرمی آٹے والی اور جار نماز نماز کے لئے اور یہ دیکھیں سونے سونے کپڑے لشکار رہے تے آئے 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 شیشے دے پیالے تے کاک دے پیالے تے کیا چھوڑ مچالتی میری ویڈیو صدقی آگیا ماز صدقی صدقی پتر گرمی بہر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم اللہ کے فضل و کرام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ کال سے انشاءاللہ شادی کی تیاریاں شروع